ہائے گائز سو بیسکلی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ وارٹر کلر کا یوز کر کے ایک ہلک کا وارٹر کلر ایمپریشن کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ون فورٹی جی ایس ایم پیپر یوز کیا ہے اور کلرز میں کیم لین کے وارٹر کلر آرٹسٹ وارٹر کلر یوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے سیپ گرین میں ہلکا سا لیمن ییلو مکس کیا ہے اور اس سے جو ٹون بنیا ہے اسے میں فرسٹ کوٹ کروں گا اگر فرسٹ کوٹ کمپلیٹ ہو آنے کے بعد میں پیور سیپ گرین کلر سے اس پر دوسرا کوٹ کروں گا فرسٹ کوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں سیکنڈ کوٹ اس پر کر رہا ہوں سیپ گرین میں ہلکا سا ورمین ہیو ملا کے جو کی ایک گرین کلر کی ایک ڈارک ٹون ہے تو میں اب اسے اس میں راؤنڈ جو اس کی فارم ہے آمز وغیرہ کیے سب نکالنے کوئش کر رہا ہوں صرف سٹوک کے ذریعے سے تو آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے میں کر رہا ہوں بس آرام آرام سے سٹوک لگاتے رہنا ہے اور ایک بات دھیان میں رکھتی ہے کہ جو پہلے والا آپ نے کوٹ کیا ہے وہ سوکھنے بعد یہ آپ کو سیکنڈ کوٹ کرنا ہے سیکنڈ کوٹ کے سوکھنے بعد یہ آپ کو تھرڈ کوٹ کرنا ہے بلکہ ایسا نہیں کرنا کہ جو پرانا کوٹ ہے وہ سوکھے نہ آپ اس پر دوسرا کوٹ لگاتے ہو تو وہ خراب ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہے میں اس پر تھرڈ کوٹ کر رہا ہوں جو اس کی فارم ہے اسے اور اچھے سے اُبھارنے کے لئے اسے اور اچھے سے نکال لے کے لئے تو وہ فائنلس کے بعد ڈیٹیل ہوگی سوال موسٹ ڈیٹیل بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ ہلکا ہلکا سا کہیں کہیں پانی لگا ہوں گا اور اس میں تھوڑا سا وارٹر کلر چھوڑوں گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وارٹر کلر کا افیکٹ آتا ہے جو کافی خوبصورت دیکھتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا آپ نے دیکھا کہ ایک پیر میں نے ڈیٹیل دیا ہے اور ایک پیر میں نے بس فرسٹ کوٹ لگا کے چھوڑ دیا ہے تو اس سے ایک آرٹسٹک لک آتی ہے اس سے ایک پیر کو زیادہ کمپلیمنٹ مل ہے تو اس سے ایک بہت زیادہ خوبصورتی جو آپ کے پینٹنگز میں آتی ہے تو اس طرح کی پیکٹس آپ کر سکتے ہیں اس سے کافی آپ کا کام نکھرتا ہے کافی اس میں جو ہے ایمپرویمنٹ آتا ہے پینٹنگ ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ کو یہ کام اچھا لگو تو شیئر ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی موسیقی موسیقی